بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواب کیا کہتے ہیں آپ کے خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور حاضر ہے اور میزبان موجود ہے یہ بتانے کے لئے خواب کیا کہتے ہیں آپ کی میری جانب پیچانی شخصیت ہے جناب حافظ قفتی صلی اللہ عمدلی صاحب ناظرین قرام ہر ہفتے میں اپنے ابتدا میں کچھ ایسے واقعات ایسے خواب بیان کرتا ہوں جن کے حوالے سے شاید ہمارا سویا ہوا ایمان جاگ جائے ایسے خوبصورت خواب خوبصورت باقعہ جب پڑھ رہا تھا میں اس وقت آپ سے شیئر کروں کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ کے پڑوس میں ایک لوہر رہا کرتا تھا وہ لوہر بڑا سخت بینت کرتا تھا حلال روزی کماتا تھا جب اس کے انتقال ہوا تو ایک علم کے خواب میں وہ لوہر آیا پوچھا کیا معاملہ ہوا انہوں نے کہا کہ میں بہت مزیمی ہوں اب مجھے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ کے برابر درجہ ملا ہے اور اللہ پاک مجھ سے راضی ہے عالم پڑے تجسس کا شکار ہوئے کہ ایسا کونسا عمل تھا کہ اتنے بڑے جید عالم امام احمد بن حنبل رحمت اللہ کے نزدیک آپ کو ان کے جیسا درجہ ملا ہے خیر تجسس انسان کی فطرت میں ہے چند دوست مل کے ان لوہر کے گھرانک میں گئے ان کی بیگم سے ان کے بچوں سے پوچھا کہ لوہر جو تھے ان کا کوئی ایسا عمل آپ ہمیں بتائیے جس کی وجہ سے ہم نے خواب ان کو بڑے اچھے حال میں دیکھا ہے ان کی بیوی نے کہا کوئی ایسا خاص عمل نہیں کرتے تھے محنت بہت کرتے تھے رزق حلال کماتے تھے لیکن ہاں مجھے ایک عادت ان کی یاد ہے کہ جب وہ لوہر کورتے کے لیے اپنا ہاتھ اوپر اٹھاتے تھے اور اگر آزان کی آواز آجاتی تھی تو وہ ہاتھ وہیں چھوڑ دیا کرتے تھے اور وضو کر کے نماز کو چلے جائے کرتے تھے اور ایک اور بات انہوں نے بتائی کہ جب رات کو یہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ کے بلکل پروس میں رہتے تھے وہ بھی چھت پر سوتے تھے یہ بھی چھت پر سوتے تھے تو لوہر رات کو سنتے تھے کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ نے خوبصورت آواز میں تلاوت و قرآن مجید ساری رات کیا کرتے تھے لوہر تلاوت سن سن کے رویا کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ پاک تو میرے حالات جانتا ہے اگر میری کمر تھوڑی سی حلقی ہوتی تو میں بھی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ کے طرح رات بھر تری عبادت کرتا زار و قطار رویا کرتے تھے تو روتے روتے سو جایا کرتے تھے شاید اللہ پاک کو ان کی تڑپ یہ عقیدت پسند آئی اور اللہ پاک نے ان کو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ کے برابر درجاتا فرمایا جنازیلی خواب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا اندر ایک تڑپ ہونی چاہیے ایک تلب ہونی چاہیے ایک جستوجی ہونے چاہیے کہ اللہ پاک سمت اللہ ہم سے راضی ہو جائے بہرحال اس حوالے سے انشاءاللہ مفتی صلی اللہ صاحب میں ساتھ موجود ان سے گفتو کریں گے آپ بس قرآن میں شامل ہو سکتے ہیں ان دیا ٹیلی فون نمبر پر ہم سے رابطہ کریں تو آپ کے گھروں پر آپ کے ٹیلی سکریٹس پر ہم نمبر ڈسپلی کر رہے ہیں آپ بتائیے گا کہ آپ نے کون سے خواب دیکھے ہیں کب دیکھے ہیں اور یقین آپ جاننا چاہیں کہ خواب کیا کہتے ہیں تو دیکھے گا مفتی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں وہ شروع حضور کا آغاز کرتے ہیں مصرح سے مصرح السلام علیکم و رحمت اللہ مصرح سلام و رحمت اللہ و برکاتہ مصرح سب سے پہلے تو میں اپنی جانب سے اور اپنے تمام ناظرین کی جانب سے آپ کو حج کی ادائیگی بہت بہت بارک بات پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کی گئی عبادات کو قبل ایک درجہ عطا فرمائے اور میں یقیناً یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ امام محمد بن حمبر رحمت اللہ لہے ہیں لیکن یہ کہوں گا کہ آپ کوشش کرتے اس راستے میں چلنے کی اور میں اپنا آپ کو لوہار بھی نہ کہوں گا کہ میرے اندر وہ عقیدت نہیں ہے لیکن پھر بھی کوشش کرتے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ جیسی کم از کم کو ایک عمل عطا فرما دے شاید ہو سکتا ہے ہم بھی آپ کے براور درجہ پھالیں جزاک اللہ خیئر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وہاں کی حاضی عطا فرمائے بلکہ تمام سننے والوں کو دیکھنے والوں کو وہاں کی حاضی عطا فرمائے اور ہماری کیا عبادت ہمارا کیا وہ ہماری کیا اوقات بس یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ گناہ گاروں کو بلا لیتا ہے یہ سرکار علیہ السلام کا کرم ہے فضل ہے کہ وہ گناہ گاروں کو بلا لیتے ہیں ورنہ انسان کا اس میں عقیدت کامل دخل ہوتا ہے کہتے ہیں نا کہاں کمن سب کہاں کی دولت قسم خدا کی یہ ہے حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں بس اللہ رب العالمین سب پر اپنا خاص فضل کرم فرمائے سب کیلئے بہت دعا ہے سب کا سلام بھی پیش کیا اور آپ کی یاد وہاں پر جو ہے وہ گاہ بگاہ آتی رہی اور آپ سے ایک محبت بھی ہے الحمدللہ آپ نے ابھی جو خواب کے حوالے سے سنایا قرآن کی تلاوت کے حوالے سے تو ایک ذہن میں ایک بات آئی کہ حضور ابی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن جب پڑھا کرو تو رویا کرو فرمایا کہ فَإِلَّمْ تَبْكُوْ فَتَبَاكَوْ اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا لو اور کشف المحجوب کے مصنف اور مشہور ولی کامل حضور داتا قرآن بش رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور قرآن پڑھے اور رونا نہ آئے تو فرمایا کہ پھر اپنے آپ پر رویا کرو اللہ کیا بات ہے سبالاللہ اور میں یہاں پر ایک بات ارس کروں کہ بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا اور اب ایک اس میں واقعے میں یہ لکھا ہے کہ اسے کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہے اور ایک اس میں واقعہ یہ ہے کہ کسی وجہ سے اس کی قبر کھو دی گئی تو وہاں سے خوشبو کی لپٹے آ رہی تھی تو لوگ اس کے گھر پہنچے کہ آخر کیا ماجرہ ہے یہ کیا عمل کرتا تھا اس کی بیوی نے کہا کہ کوئی ایسا خاص عمل نہیں تھا بتائیں کیا خاص عمل تھا پولا کہ تو نماز پابندی سے پڑھتا تھا وہ فجر کی نماز آ کر یعنی قرآن پڑھا وہ نہیں تھا فجر کی نماز پڑھ کر جب گھر آتا تو دیوانگی کے عالم میں قرآن کھلتا اور روتے ہوئے ہر لائن پر اونگلی پھیرتا اور کہتا کہ مولا مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا تو بس مجھے اس کا ثواب بتا فرما اور تو بس ایسا کچھ فرما کہ مجھے قرآن پڑھنا آ جائے تو ہر لائن پر یہ اونگلی پھیرتا وہ اسی طرح کہتا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس عقیدت کے سبب اس کی مغفرت فرما دی تو اب دیکھیں قرآن سے عقیدت قرآن سے محبت مغفرت کا سبب بن رہی ہے تو جو قرآن سیکھیں پھر پڑھیں اس کو سمجھیں اس پر عمل کریں اس کی حقوق کو ادا کریں تو یہ قرآن قبر میں بھی نور بن کر داخل ہوتا ہے اور یہ قرآن روز قیامت اللہ تعالی کی بارگاہ میں لے کر جائے گا اور شفاعت کروے گا کہ مولا تو اس کی عزت کر اس کا احترام کر اسے عزت والا لباس پہنا اسے تاج پہنا جب سب چیزیں ہو جائیں گی تو ارز کرے گا مولا جب تُو نے عزت والا لباس پہنا دیا عزت کا تاج پہنا دیا اب اس سے راضی ہو جائے اردعان ہو اللہ رب العالمین فرمایا گا کہ راضی ہو جاؤں کہا کہ یا الہ العالمین یہ مجھ سے محبت کرتا تھا اللہ رب العالمین راضی ہوگا اور اسے داخل جنت فرما دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ حج کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ پھر انشاءاللہ بھائیوں کو شامل کریں گے پوچھیں گے کہ آپ نے کیا خواب دیکھے ہیں ہر عمن شریفین آپ کی حاضری ہوتی رہتی ہے ماشاءاللہ دن رات عبادت میں مصرف ہوتے ہیں تو کیا وہاں کی موجودگی میں آپ کی بات نہیں کرنا لوگوں کے بات کرنا لوگوں نے آپ سے رابطے کیے ان کی خواب آپ کچھ ایسے دکھے کوئی ایسے خوبصورا خواب تاکہ ہم بھی سوچیں گے ماشاءاللہ ظاہرین کو بھی ایسے اچھے تھے خواب وہاں پہ ملے تیکھیں ظاہر ہے کہ لوگوں کا اب ہماری جو زندگی ہے وہ پرسنل لائف ہماری ختم ہو چکی ہے لوگ رابطے میں رہتے ہیں چاہے دنیا میں کہیں پر بھی ہوں تو وارس اپ ہے میلز وغیرہ ہے تو ہم چیک کرتے رہتے ہیں اور لوگ کافی رابطے میں رہتے ہیں پھر خوابوں کے حوالے سے بھی لوگ بہت پوچھتے ہیں اور بہت ایک دلچسپی کا اظہار بھی کرتے ہیں بہت سے خواب ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں نے بیان کیے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ سن کر یا وہ پڑھ کر دل میں رشک بھی پیدا ہوتا ہے دل میں رشک بھی پیدا ہوتا ہے میں اسی حوالے سے بہت اچھا رہا ہوں گیا خاص طور پر میں کچھ خواب میں دیکھ رہا تھا پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک خواب یعنی جب میں نے اس سے پوچھا رابطہ کیا میں نے پوچھا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہ نماز بھی نہیں پڑھتا تھا وہ کچھ بھی نہیں کرتا تھا پھر میں نے کہا کہ آپ دروش شریف پڑھتے ہیں تو کہا کہ ہاں دروش شریف پڑھتا ہوں باشا اللہ تو اس کی خوش نصیبی یہ تھی کہ دیکھیں گناہگار ہونے کی باوجود اور یہ بات ثابت کرتی ہے یہ خواب ثابت کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا ہر شخص اپنے فرما برداروں سے پیار کرتا ہے نہ فرمانوں سے کوئی پیار نہیں کرتا چور کو پولیس کس طرح لے جاتی ہے لیکن میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی رحمت دیکھیں فرماتے ہیں کہ نیکو کار تو اپنی نیکیوں کی وجہ سے داخل جنت ہوں گے فرمایا کہ شفاعتی لی اہل القبائل میری شفاعتی گناہگاروں کے لیے ہے جو گناہگاروں کو سینے سے لگاتے ہیں تو مطلب اس کے خواب اس نے میرے سنایا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے اس طرح تو اس خواب کی تعبیر یہ بنتی تھی کہ جو خواب صاحب خواب ہے تو اس کے لیے تعبیر یہ بنتی تھی کہ وہ نیکیوں کی طرف آئے اور اتباع مصطفیٰ کی طرف آئے تو اس کے لیے زندگی بھی تابناک ہے اور اخری زندگی میں بھی اس کے لیے عجر و ثواب ہے تو مجھے بڑا رشک ہوا کہ دیکھیں گناہگار ہونے کے باوجود آقا علیہ السلام اس سے خواب میں کیا متنبع فرما رہے ہیں یعنی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہی نہیں کہ میرا کوئی امتی داخل نار ہو داخل جہنم ہو اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِكَ رَبُكَ فَتَرْدَا کہ پیارے تیرے رب تجھے اتنا عطا فرمائے گا کہ تُو راضی ہو جائے گا تو ارز کرتے ہیں مولا اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہے گا سبحان اللہ علیہ وسلم دیکھیں محبت شرط ہے اس پہ تھوڑا سا ٹائمیر ہے انشاءاللہ آپ سے اور گفتو کروں گا شامل گتنے آج کے پہلے کالر کو سلام علیکم مفتی صاحب کو بھی سلام علیکم اور مفتی صاحب کو بہت بہت حج مباری کو میں نے نا یہ کچھ دینا پہلے خواہم نے فجر کی نماسی با دیکھا تھا کہ جسنا میں جاتی ہوں مجھے کسی بادشاہ نے بلائی ہوتا ہے اس میں پاسنا تو تمام لوگ جو ہوتے ہیں وہاں پہ تو وہ مجھے نا رش کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں سب میری طرف مرمڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور میرے لیے راستہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں تو میں جب بادشاہ پاس ملنگ کے لیے جاتی ہوں تو وہ بادشاہ بلین کی بہت جاہو جلال والے اور وہ تمام لوگ اس سے ڈر رہے ہوتے ہیں پینا میں وہ ان میں سے پھول سیلیکٹ کر لیتی ہوں بس یہ دیکھا تھا کسی پریشانی میں ہے کوئی پریشانی وغیرہ تو نہیں ہے آپ کو نہیں نہیں شکر اللہ کا کچھ نہیں ہے کتنی ہے جن کی آپ کی عمر کیا ہے میری ٹوائنٹی سری میریڈے سنگل ہے سنگل سنگل ہے کچھ منگی ہو چکی ہے رشتے وغیرہ نہیں نہیں کچھ ایسا نہیں ہے چلے دیکھتے رہے پرعام انشاءاللہ آپ نے خواب بیان کیا سوالے سے موسیٰ بتائیں گے کہ خواب کیا کہتے ہیں موسیٰ آپ نے بڑا اچھا بتایا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب مجھے کہا گیا کالرس کا رش ہے پہلے کالرس کچھ نمٹاتے ہیں پھر آپ دی ان کا حق زیادہ ہے جی 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 اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم مولی اسلام میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ ٹیلیمنٹ والیوم بند کر دیئے تاکہ آپ آپ سے صحیح طور پر راپتہ کر سکیں اسلام علیکم وعلیکم اسلام میری بہن کہاں سے کون بات کر رہی ہیں میں لاہور سے داہرہ بات کر رہی ہوں کیسے آپ حریر ہیں الحمدللہ میری بہن آپ کی دعائیں چاہیے آپ کی طرف سے آواز میں مجھے کیلئے نہیں آ رہی ہے اچھا آپ نے ٹیلیمنٹ والیوم بند کر دیا نا اپنا ہاں جی بند کر دیا ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک اپنی آواز صحیح طور پہنچا سکیں بہر حال فرمائی میں عمرے پر میں گئی تھی رمضان مبارک میں تو کچھ میرے نا حضبان کے ساتھ اسے فریشت یعنی کہ چلے تھے کافی زیادہ نا ہم لوگ کا گھر خراب ہو گیا تھا یہ قسم کا تو کیا ہوا تھا میں ایک دوبارہ بیان کیجئے گا آپ پھر دوبارہ بولیئے آپ عمرے پر گئی تھی تو کیا ہوا تھا یعنی کہ عمرے پر جانے سے پہلے میرے حضبان سے کافی زیادہ یعنی کہ وہ علیہ بیانی جیسے ہو گئی تھے ہم لوگ کھر ہمیں اپنے کھر آگئی تھی اپنی امی کے نا تو پھر میں عمرے پر چلی گئی کیونکہ کافی زیادہ پریشان دی میں نا تو وہاں پر میں نبی ویسی اللہ کے مسجد نبی میں جا کر میں تکاف میں بیٹھی ہوں تو وہاں پر پچیش رہی یعنی کہ تاغ راکھی تو صبح کے دائم میں نے خواب دیکھا کہ جیسے میرے حضبان ہے اور وہ تین گلاب کے پھول ہیں جس میں سے یلو کلر کے پھول نہیں نکلتے وہ والے پھول ہیں اور وہ نا ایک ہی سنت میں رکھے ہوئے ہیں اور میرے حضبان گرین کلر کا جیسے رہی آزر جنہ کے کارپٹ کا کلر ہے نا اس طرح کا انہوں نے سوٹ پیناو ہے اور یعنی کہ ہلگل کی شیو ہے اور جیسے وضو کی حالت میں ہوتا ہے نا انسان اس طرح سے نا ان پھولوں کے نا ریک سائٹ سے جا رہے ہیں جیسے صبح گڑا ہی ہیں جو میں نے یہ خواب دیکھا تھا یہ نا تو مجھے کتاب رائیل میں یہ بتائی ہے آپ کے شوہر سے ناچاکی ختم ہو گئی ابھی ہاں جی الحمدللہ میں اب اپنے گھر میں آگئی ہوں چالیں اچھا یہ بتائیں کہ ناچاکی کس بات پر تھی ناراض کی کس بات پر تھی شوہر سے آپ کی وہ بس چھوڑا تھا نا وہ بلگو 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 اللہ تعالی ہمیشہ ہر ناچاکی سے ہم سب کو بچائے گے رکھے اور بہر یقین آپ چاہیں گی خواب کیا کہتا ہے سارے ناظرین چاہ رہے ہوں گے کہ پتہ لگے خواب کیا کہتے ہیں تھوڑا سا اظہار کی دیئے ملتے ایک شورٹ بریک کے بعد میرے ساتھ موجود ہیں مفتی صدر عمزدی صاحب یہ بتا رہے ہیں شہر ہی حوالوں سے کہ خواب کیا کہتے ہیں آپ نے اپرام بھی شامل ہو رہے ہیں جو لگوں نے ابھی ٹیک جنہ آن کیا ہے وہ بھی شامل ہونا چاہیں تو ہمارے نمبر ہم ڈسپلی کر رہے ہیں آپ ان پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں شامل کرتے ہیں کالر کوئی منتظر ہے السلام علیکم السلام علیکم میری بہن کہاں سے اور کون بات کر رہی ہے جی میں قراجے سے بات کر رہی ہوں ریشم اچھا مجھے مسئلہ یہ ہے کہ ابھی میری عمر 50 years old ہے اور میجے رمضان میں بریس کینسر ڈیاغنوز ہوا ہے تو میں نماز دوزے کی بہت پابند ہوں لیکن میں پورا علاج اپنا مکمل کروا رہی ہوں مجھے عموماً خواب نہیں آتے لیکن آسکر مجھے بہت الجھن والے خواب آنا ہے کہ میں بہت پریشان ہوئی بھی تھی اچھا جانا سا بتائیں گے الجھن کس قسم کے جولجان کیا نظر آ رہا مطلب ہاں یہی میں بتانے چاہ رہی میں کل سوا پجر کی نماز رہی جب اٹھی تو اٹھنے سے پہلے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کسی خاتون سے بحث کر رہی ہوں تو میرے موں سے دھاگی کی طریقے سے کوئی چیز نکل رہی ہے پہلے کو میں نکال کے پھیکتی رہی پھر وہ کنٹینیوز لگاتار بہت لمبا دھاگا میں اپنے موں سے کھیجھتے رہی کھیجھتے رہی نکلتا رہا اور پھر اس کے ساتھ اٹھنیاں بندھی ہوئی تھی اور وہ باہر آنے لگیں کسی نے مطلب یہ کہا کہ آپ قیچی سے کالا دھاگا یہاں سرے سے کاٹ دیجئے پتہ نہیں کس نے پھر قیچی سے دھاگا کاٹ دیا تو وہ میرے اندر چلا گیا مطلب ایک چیز یہ دیکھا آپ نے قیچی سے دھاگا کاٹا تو کیا ہوا پھر تو پھر جو آگے دھاگا آرہی تھی وہ اندر واپس چلیں گی اور دھاگا باہر نگل آتے ہیں بہت اندر چلیں گے دھاگا بلکہ دھاگے ٹائپ کی چیز میں بتا رہی ہے کو دینے کہ دنڈی ہوتی نا اس طرح دھاگی موٹا دھاگا اور ایک پھر میں نے فوراں دیکھا کہ نیبو کا ہرہ بھرہ درخت ہے تو اس میں بہت خوبصورت رسیلے نیبو میں توڑ کے اپنے دامن میں بھار ہوں آچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیبو توڑ کے دامن میں میں تھوڑا سلدھن کا شکار ہوں میں ویسی کسی قسم کا اس پر یقین نہیں رکھتی کہ اللہ نہ کرے ہر وقت یہ سوچوں کہ مجھے جادو ہے یا یہ وہ لیکن یہ چیزیں تھوڑی سی پریشانی اور ہر چیز بہت اچھی آتی ہے ماشاءاللہ چلے میری بہن ہم دعا گویں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عجلہ شفاء کاملہ عجلہ تا فرما ہے پوری دنیا میں میرے بہن بھائی انشاءاللہ آپ کے لئے دعا کریں گے بہت خوش رہیے گا اپنا خیال رکھئے گا ایک اور کون کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم میری بہن کون کہاں سے بات کریں گے میں ہینہ حسن اور اس کے علاوہ جب جیسے میں صبح فجر کی نماز کے بعد جس ٹائم پر اٹھتی ہوں تو جو میں خواب دیکھتی ہوں وہ سارا دن اس میں سے کوئی اثار مجھے نظر آتے رہتے ہیں لیکن شکر ہے کچھ ایسا برا نہیں ہوتا لیکن بس اس کے مطلب جیسے اشارے سے نہیں ملنا ہوتا ہے ایسا ہوتا رہتا ہے میرے ساتھ بس آپ مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا میرے بھائی یہ ہنہ بہن آپ پرشان تو نہیں ہے گھرے لو حوالے سے کسی حوالے سے گھرے لو حوالے سے ہونٹوں سے ہی میں پریشان یعنی کہ لیکن بس یہ جائے بھائے نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ بس پریشانیاں تو ہیں گھر میں لیکن کچھیں مجھے بہت نظر آتے ہیں جیسے میرے اوپر ہی حملہ ہوا رہے ہیں اور سارا دن گزارنا میرے لئے مشکل ہو جاتا ہے اللہ تعالی خیر کرے گا انشاءاللہ اپنا بیعت خیال رکھئے گا ایک اور کالوں کے شامل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم کال ڈراپ ہو گئی ہے چلیں ہم چلتے ہیں موسیٰ صاحب کے طرف خواب کیا کہتے ہیں کسی بہن نے یہ پوچھا کہ خواب میں دیکھا کہ کسی بادشاہ نے ان کو بلایا ہے اچھا بادشاہ بڑے غصے والا ہوتا ہے اور جب وہ وہاں جا رہی ہوتی ہیں تو سب وہاں جو سینے دیکھتے ہیں اور جب وہاں جاتی ہیں تو بادشاہ جو غصے والا ہے وہ ان سے بڑے اچھے طریقے سے پیش آتا ہے اور پھر جو نا وہ کچھ پھول جو ہے وہ پیش کرتا ہے کہ ان میں سے جو پسند ہے وہ لے لے اور یہ کسی پھول کو پسند کر لیتی ہیں اور لے لیتی ہیں دیکھیں خواب میں کسی بھی ملک کا بادشاہ ہو اچھا اس میں کوئی کلام نہیں کہ وہ چاہے وہ ظالم ہو یا نیک ہو یا خدا نہ خاصا گناہ گار ہو اس میں وہ کچھ نہیں ہے لیکن اگر وہ بادشاہ کسی بھی ملک کا بادشاہ اگر خواب میں اس طرح نظر آئے یا کسی ملک کا حکمران ہو ظاہر ہے کہ پہلے بادشاہ ہوا کرتے تھے حکمران اور اب جو ہے وہ صدر وزیر اعظم یا اس طرح ہوتے ہیں تو اس طرح کوئی بھی منصب والا شخص کسی کو آپ خواب میں دیکھیں اور وہ آپ سے اگر اچھے طریقے سے پیش آئے تو پہ دین اور دنیا دونوں کی بھلائیاں اسے ملتی ہیں تو یہ خواب ان کے لئے بہت اچھا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں جس فیلڈ میں ہو وہاں پر بہت تدقی ملے کسی حوالے سے بھی اگر یہ گریلو خاتون ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ خوشیاں ان کے منتظر ہیں اور یہ بھی این ممکن ہے کہ ان کا رشتہ کسی بہت اچھی جگہ پر ہوگا انشاءاللہ کہ جہاں پر ان کے لئے بہت آسانی ہوں گی بہت خوشیوں کا سامان ہوں گا اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی اور ہماری ہر بہن کو اچھے رشتے اتا فرمائے اور ان کی ازواجی زندگی خوشیوں سے معمور فرمائے تو بہت اچھا خواب ہے اس کے بعد جو ہے وہ جو ہے وہ برن نے تاہران لاہور سے یہ پوچھا کہ عمرے پر یہ رمضان میں گئی تھی اور وہاں انہوں نے اعتقاف کیا تھا اور عمرے پر جانے سے پہلے شوہر سے کچھ اختلافات تھے ناچاکی تھے لیکن جب وہاں پر گئی اور پچیویسیں شب کے بعد انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ ان کے شوہر نے گرین کلر کا سوٹ پیناوا ہے اور کچھ پھول وغیرہ ہے ان کے پاس وہ کھڑے وے ہیں یہ خواب ان کے لئے انتہائی اچھا تھا کہ آپ کو یہ اشارہ ہو رہا تھا کہ آپ کی ازواجی زندگی ان کے ساتھ اچھی ہے اور جو اختلافات ہیں ہو سکتا ہے مجھے نہیں پتا کہ غلطی ان کی تھی یا ان کی تھی دیکھیں شوہر ہے بعض اوقات وہ گھر سے یعنی باہر رہتا ہے آزار کام ہیں اس کے گھر پر آتا ہے کبھی اس نے غصے کا اظہار کر دیا لیکن آگے سے ظاہرے کی بیوی بھی یہ ہوتی ہے تو وہ اگر زبان کی چھوٹ ہو تو وہ بھی چھوڑتی نہیں ہے تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ زبان کے حوالے سے سب تنگ ہوتے ہیں میں آپ سے ابھی آف دیا رہی کھیرا تھا کہ زبان جو ہے وہ صبح پناہ مانگتی ہے سب آزار پناہ مانگتے ہیں ایسے کہ تو صحیح رہنا تو ہم بھی صحیح رہیں گے اور وہ تا کیا ہے کہ غلطی زبان کی ہوتی ہے اور سب آزار کو اس کی غلطی بھگت نہیں پڑتی ہے اللہ رب العالمین زبان کی آفا سے محفوظ فرمائے تو اگر شوہر کچھ کہے بھی دے تو آپ غصے کا اظہار نہ کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا کبھی آپ کچھ کہیں گی تو وہ بھی غصے کا اظہار نہیں کرے گا دیکھیں تعلی کہتے ہیں دونوں باتے سے نہیں بچتی تو ظاہرے کے گیون ٹیک کا معاملہ ہوتا ہے تو آپ اگر دس باتوں پر خاموش ہوں گی تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کی باتوں پر خاموش ہوں گے نظر یہ آ رہا تھا کہ تھوڑی سی غلطیاں آپ کی ہیں کہ آپ نے کچھ کہا ہے ان سے تو برل الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور آپ کے بیچ جو ناچاکی تھے وہ دور ہو گئی اور یہی خواب کی تعبیر تھی کہ آپ کا ان کے ساتھ رہنا بہت بہتر ہے اور خاص طور پر گرین کلکہ جو سوٹ پہنا ہوا ہے یہ امن کے زمانت ہے اور ہم تو دعا گوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ساری بہنوں بچیوں کے گھروں کو آباد رکھیں توڑی سے ہماری بچیاں بہنیں تھوڑی سے مزاج کی گرم بھی ہوتی ہیں بس درخواست کرو اس نے کہا تو میرے کیوں نہ کہوں ایسا نہ کریں میرے آقا اسلام کی احادیث پر عمل کریں سنت پر عمل کریں انشاءاللہ سب کے گھر آباد رہیں گے شامل کہتا ہے مباد دو مزید کولرس موجود ہیں السلام علیکم والیکم السلام میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں میں لاہور سے بات کر رہی ہوں میں نے بتانا تھا کہ میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ سیڑیاں دیکھتی ہوں جب بھی خواب دیکھا ہے میں نے تقریباً یہ تین سے چار مرتبہ خواب دیکھا ہے چڑ رہی ہیں کیا کر رہی ہیں سیڑی پر آپ چڑ رہی ہیں دیکھ رہی ہیں اتر رہی ہیں نہیں میں سیڑیوں پر چڑتی جاتی ہوں چڑتی جاتی ہوں لیکن مجھے راستہ نہیں ملتا اور جب میں دیکھتی ہوں تو زیادہ تر میں ہوسپیٹل کی دیکھتی ہوں اس کے سیڑی ہیں ہوسپیٹل کے سیڑی ہیں دیکھتی ہیں زیادہ یہی دیکھتی ہوں اور ایک یہ بھی دیکھتی ہوں کہ یہ خواب میں نے تین سے چار مردوہ دیکھ لیے کہ کچھا راستہ ہے کچھا راستہ ہے اور اس پر میں جاتی جاتی ہوں راستے میں قبرستان بھی آتا ہے اور میں جب یہ خواب دیکھتی ہوں تو پھر میں نہ کانپنا شروع ہو جاتی ہوں یہ چار کتنی عمر ان کی میری بہن زرا سا اپنی عمر بتانا پسند کریں گے کہ خواب کی تعبیر کرنا لیں عمر سے بھی ہوتا ہے یہ میری عمر ہے تھرٹی وان اچھا یہ بتائیں کہ یہ کچھ کام کرتی ہیں گھر پر رہتی ہیں آپ ہاؤس لیڈی ہیں جاپ کرتی ہیں میں ہاؤس بائیف ہوں بچے وغیرہ ہیں بچے ہیں ماشاءاللہ آپ کے آن جی میرے بچے ہیں ماشاءاللہ تین بچے ہیں میرے ایک بیٹا کو بہتی ہوں کوئی جو کام کرنا چاہتی ہیں مکمل نہیں ہوتا یہ مفتی صاحب سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے کوئی ارادہ کیا کام کرنے کا تو نامکمل رہ جاتا ہے ایک کام پورا ہو جاتا ہے وہ میرا کام ہمیشہ نامکمل ہی رہتا ہے تھوڑی جلباز ہیں ہمیشہ کرنے کی کوشش ضرور کرتی ہوں لیکن وہ نامکمل ہی رہتا ہے تھوڑی جلباز ہیں مطلب ہر کام میں جلباز ہی کرتی ہیں ہاں جی اور غصہ زیادہ آتا ہے غصہ بہت زیادہ آتا ہے ٹھیک ہے میری بہن آپ کا بہت شکریہ موسیٰ آپ مجھے اپنی وینس وارڈر لگتا ہے زیادہ اپنے 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 سین میں کھڑی ہیں اپنے اپنے میری بہن آپ اپنے گھر کے سین میں ابو کے ساتھ کھڑی ہیں نہیں نہیں میں اپنے ابو کے سین میں کھڑی ہیں ابو کے گھر میں ان کے سین میں کھڑی ہیں ٹھیک ہے بہت زیادہ یہ جو کیڑے ہوتا ہے یہ نمی سوڑیاں ان کے جسم پر جو بالوں وہ سوڑیاں ہوتا ہے ان کے جسم پر بال ہے ان ترکی ویسے حقیقت نہیں سمجھ نہیں آرہا مجھے تھوڑا سا ہمیں آوال ڈسٹرپ ہو رہی ہے تھوڑا کنٹرول بھی ہماری ہیلپ کریں میری بہن کہہ رہی ہے سین میں کھڑیتے ہیں ان کے جسم پر بال ہیں ہاں جی سین میں اتنے کیڑے ہیں کہ وہ دیواروں پر بھی چڑے ہوئے ہیں سین میں کیڑے بھرے ہوئے ہیں ٹھیک ہے سین میں دیواروں پر بھی چڑے ہوئے ہیں تو میرے نا ایک پاؤں پر چڑتا ہے تو میں بہت چیختی چلاتی ہوں پھر آخر مجھے کوئی بیتا نہیں کہ میں جاگ جاتی ہوں دوسرا میرا خواہد ہے کہ میں نے بیتا میرا تین دن کا تھا وہ اس کی ڈیٹھ ہو گئی تو وہ خواہ میں دیکھتے ہیں کہ تیل میں نا وہ مجھے خواہ میں ملتا تھا تو ایک بار آخر بار وہ مجھے ملائے تو کہتے ہیں کہ ماما آپ رویانہ کریں آپ صرف درود پاک پڑھا کریں صبح اللہ اللہ اچھا یہ بتائیں میری بہن میں سمجھ گیا آپ کی بات یہ جو آپ نے پہلا خواب دیکھا ہے یہ اپنے ابو کے گھر والا یہ بتائیں کہ آپ کے والدین جو گھر ہے وہاں پر کوئی رہتا ہے ابھی اس وقت میں اپنے گھر میں رہ رہی ہیں لیکن حقیقت میں میرے ہس بین نے مجھے ایک طلاق دے دی ہے ابھی دوسرے طلاقیں نہیں دی ہیں تو گھر میں بہت ایوٹینشنیں چاہتے ہیں میں بہت بیمار بھی ہوں مجھے ریل کی تکلیش ہے میرے لیے دعا بھی کیجئے گا بلکل 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 انشاءاللہ میری بہن آپ نے تو ہمیں بزرولا دیا ہم دعا کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کی مدد فرمائے گا ایک اور کال کو شامل فرق کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم آجہ کال ڈراؤپ ہو گئی ہے چلے ایڈوانٹیج لیتے ہیں مخصف کے طرف چلتے ہیں خواب کیا کہتے ہیں بہن ریشم نے کراچی سے یہ پوچھا کہ رمضان میں انہیں جو ہے وہ کینسر کی تشخیص ہوئی سب سے پہلے تو یہ دعا کروں گا کہ اللہ تبارک وطالعہ میری اس بہن کو بلکہ دنیا میں جہاں کہیں میرے بھائی بہن ہیں ان کو اگر یہ خدا نہ خست اللہ نہ کرے بیماری ہے تو اللہ رب العالمین شفا یاب فرمائے شفاعتہ فرمائے اور ہماری اس بہن کو بھی شفاعتہ فرمائے بات فجر انہوں نے یہ خواب دکھا کہ کسی خاتون سے بحث کر رہی ہیں اور اپنے مو سے ان کے مو سے دھاگا نکل رہی یہ کھینچ رہی ہیں یہاں تک کہ کسی نے کہا اور اس سے آنتی بھی باہر آ رہی ہیں تو کسی نے کہا کھینچی سے دھاگا جو ہے وہ کٹ لیں تو انہوں نے کٹا تو وہ پھر چلا گیا دوسرا یہ لیمو کا ہرہ برہ درخ دکھنا میری بہن اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں دیکھیں حتمی جو تعبیر ہے وہ اللہ رب العالمین جانتا ہے یا اس کے بتائے جانے سے اس کے پیارے محبوب والے ہی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں لیکن یہ خواب بتا رہا ہے کہ آپ کا علاج بلکل صحیح ہو رہا ہے ظاہر ہے کہ کینسل کا تعلق پورے وجود سے ہوتا ہے اور خاص طور پر اندرونی نظام سے بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ جو کھینچی سے دھاگا کٹنا پہلے جو تشخیص ہوئی تو اس کے بعد سے اب تک جو علاج آپ کا ہو رہا ہے یہ صحیح ہو رہا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے جہاں آپ نے کچھ کروایا ہو علاج وغیرہ تو وہاں صحیح نہ ہو تو آپ نے جگہ چینج کی ہو پر اس وقت جو علاج ہے وہ آپ کا بالکل صحیح خطوط پر ہو رہا ہے اور دھاگا کٹنے کے بعد وہ آنتے دوبارہ اندر چلے جانا اس کا مطلب ہے کہ آپ کا نظام الحمدللہ اب صحیح ہو رہا ہے اور لیمو کا ہرہ برہ درخت دیکھنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالی کرم فرمائے گا اور آپ کو شفاہ ہو جائے گی اس میں کوئی جادو وغیرہ کا انصر شامل نہیں لگ رہا لیکن اگر آپ کو شک ہے بعضوں کا شک بھی بہت دور تک لے جاتا ہے آشکر بھائی تو میں اس کروں گا کہ فجر کی نماز کے بعد نماز کی پابندی فرمائے فجر کی نماز کے بعد گیارہ بار سورہ فلک گیارہ بار سورہ ناس اولا خیر گیارہ بار دروشری پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں دم کی اوپانی نہارمو پی لیں اس کے بعد ناشتہ کر لیں انشاءاللہ کوئی بھی جادو ہوگا وہ دور ہو جائے ٹھیک ہے میری بہن مفتی صاحب نے یہی بتایا کہ آحصار بتانا پہ کوئی جادو ودو نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کرم کرے گا اللہ تعالیٰ کو صحت اتہ فرمائے اور باقی جو لوگوں کے خواب ہیں پوری دنیا میں بیٹھے ہیں میں ناظرین سننا چاہتے ہیں خواب کیا کہتے ہیں تھوڑا سا انتظار کی دیئے ہم ملتے ہیں ایک شاڈ بریک کے بعد حاضرین انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں ہم پھر حاضر ہو گئے حسب وعدہ بتانے کے لئے کہ خواب کیا کہتے ہیں چلتے ہیں مفتی صاحب کے طرف کہ خواب کیا کہتے ہیں میں ایک بات ارس کروں گا کہ وہم اور شک میں مقتلعہ جو ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں تو بلکل اس میں نہ ہوں میں نے ایک تحقیق پڑھے اور مجھے بڑا دشکہ بھی لگا اور مجھے وہ تحقیق صحیح لگی کہ کسی مقام پر یورک پنٹری میں کوئی ایسا ہوا کہ کسی کو پھانسی کی سزا ہوئی موت کی سزا ہوئی تو اس سے ڈاکٹرز نے کہا کہ ہم تجھے پھانسی نہیں دیں گے ہم تجھے زہر کا انجیکشن لگائیں گے اب یہ ہو گیا بات اس کے بعد کیا ہوا کہ جس دن اس کی موت کی سزا مقرر تھی وہ دن آیا تو ڈاکٹرز نے اس سے زہر کا انجیکشن نہیں لگایا بلکہ ہلکی سی سوئی چب ہو دی اس کو اور اس کے بعد وہ شخص مر گیا حالانکہ اس کو سوئی چب ہوئی وہ مر گیا وہ سادی سوئی تھی اب اس کے بعد جب اس کی جسم کا ٹیسٹ کیا گیا تو وہ بقاعدہ زہر اس میں پایا گیا زہر کے احسات پایا گیا تو انہوں نے تحقیق کی کہ جب آدمی سوچتا بہت زیادہ ہے شک کے وہم میں پڑ جاتا ہے تو وہ پھر بعض اوقات اس کے اثرات رنما ہو جاتے ہیں تو اچھی سوچے رکھیں اور خدا نہ خواستہ اگر یہ جادو ساری چیزیں ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی پہنچ سے باہر نہیں ہیں میرے اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے اس کا کلام ہمارے سامنے موجود ہے اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ ہمارے سامنے موجود ہے تو اس کے مطابق عمل کریں یہ کریں انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو اس کے بعد جو ہے وہ ہنار احسن نے کراچی سے پوچھا کہ خواب میں کتے نظر آتے ہیں اور یہ بھی کہتی ہیں کہ میں جو خواب دیکھتی ہوں وہ اس کے آثار پورے دن میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ نظر آ جاتے ہیں تو ایک تو خواب میں کتے نظر آنا کتہ خواب میں دیکھنا حقیقت میں دشمن ہے لیکن دشمن دشمن میں ڈیفرنس ہوتا ہے ایک دشمن ہوتا ہے جو جان لیوہ ہوتا ہے ایک دشمن ہوتا ہے جو بلکل منافقین کی طرح انہاتا ہے ایک دشمن ایسا ہوتا ہے جو سامنے آکا دشمن ہی کرتا ہے سرکتا جو دیکھا جائے تو یہ بھونکنے والا دشمن یعنی آپ کو اپنی باتوں کے ذریعے نقصان پہنچانے والا دشمن یعنی بعض اوقات اس کی باتوں سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چغلی غیبت ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے تو بارہ دشمن موجود ہے اور آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے اپنی باتوں کے ذریعے تو اللہ رب العالمین آپ پر کرم فرمائے اور آپ بھی ظاہر ہے کہ یہ سورہ فرق اور سورہ ناس دشمنوں سے بچنے کیلئے بہت اچھی ہے کہ فجر کے بعد اور اثر کی نماز کے بعد اسے اگر آپ تین تین بار پڑھنے اولا خطیبہ دروشریف کے ساتھ تو انشاءاللہ جو بھی دشمن ہوگا بے بس ہوگا نماز کی پابندی کرے اور جتنا ہو سکے اللہ کی رامہ سب کا وغیرہ دے دوسرا یہ کہا کہ جو دیکھتی ہوں وہ ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی ایسی کبرانے کی بات نہیں ہے یہ تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی پرشانی کی بات نہیں ہے ہاں یہ ہے کہ اگر آپ کو اچھا خواب دیکھتی ہیں تو اس میں لگا شکر ادا کریں ہم دو صناب بجا لیں کہ مولا تو نے مجھے اچھے مناظر عطا فرمائے اور اگر برا خواب دیکھتی ہیں تو پھر اس میں یہ ضروری ہے کہ کسی سے یعنی ہر ایک سے بیان بھی نہ کریں جو خواب کی تعبیر صحیح بتانے والا اس سے بیان کریں دوسرا یہ کہ اٹھنے کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ علیہ الرحیم تین بار پڑھ لیں اور اپنے بائے طرف تین بار طبعہ خودکار دیں اور پھر یہ دعا کریں کہ یا الہ العالمین مجھے اس خواب کے برے اثر سے اور شیطان کے شرح سے محفوظ فرمائے اور اٹھنے کے بعد جتنی طاقت ہے اللہ کی راہ میں صدقہ دیں اللہ کے پیرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے ایسا کیا اس کا یعنی جو خواب کا برا اثر ہوگا وہ ظہور پذیر نہیں ہوگا چلیں ناظرین ایک اور جتنے خواب سنتے ہیں دیکھیں کالر کیا بتاتے ہیں السلام علیکم میری بہن کالر کہاں سے بات کریں میں سلاتی سے بات کریں ہوں میرے دو خواب ہیں ایک پہلا خواب تو یہ میں نے چھینیوں نے پہلے دیکھا تھا کہ میں جس کمرے میں سوتی ہوں اس کی چھت میں جرارے پڑ گئیں ہیں اچھا جس کمرے میں سوتی ہیں چھت میں جرارے ہیں اور دوسرا خواب میری بہن نے سوتی سکھ میں رہتی ہیں انہوں نے دیکھا تھا خواب میں وہ دیکھ رہی ہیں کہ میں ہوں ان کے ساتھ اور وہ خود ہیں بارش بہت ہو رہی ہے ہم لوگ بارش میں ہیں ان کی بہن نے دیکھا میری بہن نے دیکھا میرے بارے میں اور اپنے بارے میں کے بارش ہو رہی ہے ہم دونوں نے بارش میں ہیں ہم لوگ بارش برس رہی ہے اور ایک شیر اور چیتا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے چیتا چیتا اور شیر ہوتا ہے میری بہن کو شیر اور چیتے سے ڈر لگ رہا ہے وہ ڈر کے پیچھے ہٹ رہی ہے جبکہ جو شیر اور چیتہ ہوتا ہے وہ مجھے دیکھا دور ہٹ رہے ہیں مجھ سے دور ہٹ رہے ہیں اس کی تعلیمات معلوم کرنی تھی مجھے اچھا یہ بتائیں یہ مرد ہے آپ مرد ہیں میں مرد ہوں الحمدللہ وہ بھی مرد ہیں ان کے دو بچے ہیں آپ کے شوہر کچھ بیماروں وغیرہ تو نہیں ہے جی شگر کی تکلیف کی ان کو الحمدللہ لیکن اب بہتے رہے ہیں یہ خواب کب دیکھا ہے اپنے ابھی حال میں دیکھا ہے یا پہلے دیکھا ہے چھے مہینے پہلے دیکھا ہے مسئلہ لیکن اب تو فرس کلاس ہے چھے مہینے پہلے اس وقت بیمار تھے جی اس وقت تھے ٹھیک ہے میری بہن دیکھئے گا کہ مخصب کیا بتاتے ہیں ایک اور کار کو شامل کر لیتے ہیں السلام علیکم والی اسلام بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہے سکھر سے سکھر سے جی فرمائیے تھوڑا سا لاؤڈی بولنگ یا اچھی آواز ہے پلیس جی جی میں نے یہ خواب دیکھا تھا جی جی کال ڈراف ہو گئی ہے جی جی اس کے بعد لاہور سے بہن نے یہ پوچھا کہ خواب میں یہ سیڈیاں چڑھتی چلی جاتی ہیں اور وہ ہسپٹل کی سیڈیاں ہوتی ہیں اور کئی راستہ مطلب ان کو نہیں ملتا یعنی منزل پر نہیں پہنچتی پھر یہ بھی دیکھتی ہیں کہ کچھا راستہ ہے اس پر جا رہی ہیں راستے میں قبرستان بھی آتا ہے دیکھیں تو یہ کہ سیڈیاں چڑھتی ہیں کبھی منزل پر نہیں پہنچ پاتی یہ عام طور پر یہ خواب ان کو دکھائی جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ جو اپنی حقیقی زندگی میں ہر کام جلدی میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے اور جلبازی کا مظاہرہ کرتے ہیں جلبازی میں کیا وہ کام آشکار بھی کبھی بھی آپ کو پتہ ہے کہ کمپلیٹ نہیں ہوتا مکمل نہیں ہوتا تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ آپ کے نامکمل کاموں کا ایک یہی علاج ہے کہ آپ جلبازی ختم کریں اور سوچ سمجھ کر کسی کام میں ہر ڈالیں دوسرا یہ ہے کہ آپ جب غصے کی تیز ہے جو بندہ غصے کا تیز ہوتا ہے وہ سوچتا بہت زیادہ ہے وہ تیزی کے ساتھ سوچتا ہے تو اس کے خواب بھی اس طرح بکرے ہوئے ہوتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں آپ کے اس خواب کی کوئی تعبیر اس طرح نہیں بند رہی کہ کچھا راست ہے آپ اس پہ جا رہی ہیں یہ قبستان بھی ہے تو یہ بعض وقت اس طرح دکھائی دیتے ہیں تو ایک تو غصہ کنٹرول رکھیں کیونکہ غصے کا یوں سمجھ دیں کہ غصہ کرنا بغیر کسی وجہ کہ یہ ایک مومن کے شایان شان بھی نہیں ہے اور پھر اس کے خطرناک نتائج زندگی میں سامنے آتے ہیں تو اس لئے غصے سے بھی گھتے کی کوشش کریں اور جلبازی سے اتیاد کریں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی بہت کرم فرمائے گا جب غصہ آئے دروش شریف پڑھ لیں وضو فرمالیں یا غصہ آئے تو جس مقام پر آپ کھڑی ہیں وہاں سے ہٹ جائیں یا اگر کھڑی بھی ہیں تو بیٹھ جائیں بیٹھ ہی ہیں تو تھوڑا سا لیٹ جائیں تو اس سے بھی غصہ دور ہو جاتا ہے سب سے بہتر یہ ہے کہ جو عرب میں آج بھی ہوتا ہے کہ جہاں کئی لڑائی ہو کچھ بھی ہو تو صلی علیہ محمد صلی علیہ محمد سب کچھ بھول بایا کہ وہ دروش شریف پڑھتے ہیں اور یہاں پر میں ایک واقعہ سکروں کہ مولانا ابو نور بشیر صاحب رحمت اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ بھی ہیں عالم دین بھی ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ مسئلہ حل ہو گیا کس نے پوچھا کیا مسئلہ حل ہو گیا کہا کہ جب دنیا میں لڑائی ہوتی ہے تو لوگ دروش شریف پڑھتے ہیں عرب دروش شریف پڑھتے ہیں صلی علیہ محمد تو فرمایا کہ روز قیامہ جب رب تعالیٰ غضبناک ہوگا تو وہاں بھی صلی علیہ محمد کی صدایہ ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم گناہگاروں کی بخشش فرمایا تو انشاءاللہ دروش شریف پڑھتی رہے تو غصہ کنٹرول ہو جائے گا اس کے بعد جوہے وہ بہن نے پوچھا گھر کے سہن میں کھڑے ہیں کھڑی ہیں یہ جوہے نا ابو کے گھر میں گھر کے سہن میں اور ان کے ایسے کیڑے ہیں جن کی جسم میں بال ہیں اور وہ ان کے پاؤں پر چڑھتے ہیں اور یعنی دیواروں پر چڑھتے ہیں دوسرا خواب یہ دیکھا کہ ان کا بیٹا جو کہ چند دن کا تھا وہ انتقال کر گیا اللہ رب العالمین ان کو سبر عطا فرمائے ظاہرے روتی ہوں گی اللہ رب العالمین اس کا نعم و بدل بھی اتا فرمائے تو وہ کہتا ہے کہ ممہ رویا نہ کرو دوسری پڑا کرو تو بہترین چیز ہے دیکھیں آپ کے رونے سے کچھ نہیں ہوگا بلکہ یہ سوچیں کہ اللہ رب العالمین اسے آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنائے گا اور آپ تھوڑا سا سبر بھی کریں گی تو انشاءاللہ یہ بچہ آپ کو جنت میں لے کر جائے گا اس سے بڑی اور کیا مطلب آپ کیلئے خوشخبری ہو سکتی ہے تو لہٰذا رونے سے ظاہر ہے کہ رونہ ایک فطری چیز بھی ہے لیکن اب زیادہ نہ رویں بلکہ اللہ رب العالمین کی بارگا میں سبر کریں تو انشاءاللہ آپ کو حجر و ثواب بھی اتا فرمائے گا اور دور شریف پڑھتے رہیں بہت بہتر ہے آپ کے لئے یہ جو خواب آپ نے دیکھا ہے پیلا والا یہ تھوڑا سا گھر کی مطلب چپکلش وغیرہ یا خدا نہ خواستہ کوئی حلقی بلکی بیماری وغیرہ اس کی طرف یہ پریشانی چھوٹی موٹی پریشانیاں جو جمع ہو کر ایک بڑی پریشانیاں بن جاتی ہیں تو ان باتوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے برحال اللہ تبارک اللہ پر کرم فرمائے آپ کی ہر پریشانی دور فرمائے نمازوں کی پابندی فرمائے استغفراللہ ربی من کلی ذنبی واتوب علی ہر نماز کے بعد تینتیس بار پڑھیں اولا خیطی مہدور شریف کے ساتھ اللہ رب العالمین آپ کی ہر پریشانی انشاءاللہ دور فرمائے گا اس کے بعد مہم نے کلیچی سے یہ پوچھا کہ کمرے میں جس کمرے میں یہ سوتی ہیں چھت پر جو ہے وہ درارے پڑی ہیں اور ان کی بہن نے دیکھا دونوں بارش میں شہر اچیتا ہے ان کو دیکھ کر وہ پیچھے اڑی جاتے ہیں دیکھیں یہ چونکہ چھے مینے پہلے آپ نے خواب میں دیکھا کہ کمرے کی جو چھت ہے اس میں درارے پڑی ہیں تو اس کا مطلب تھوڑا سا یہ نکلتا ہے تعبیر یہ نکلتی کہ آپ کے شوہر کچھ بیمار تھے لیکن اللہ رب العالمین نے اب کرم فرمایا شفاہ تا فرمائی ہے تو زہر شفاہ ہو گئی ہے اللہ رب العالمین آپ کے شوہر کا سایہ آپ پر تادر قائم دائم فرمائے محبت و تفاق نصیب فرمائے دوسرا جو خواب ہے یہ تھوڑا سا دشمنوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے لیکن الحمدللہ آپ کوئی ایسا عمل کرتی ہیں یا آپ کے شوہر کوئی ایسا عمل کرتے ہیں یا کوئی آپ کے والدین میں سے کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آپ کو دشمنوں سے بچایا ہے مزید دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو اور آپ کو بھی ہر دشمن کی دشمنی سے محفوظ فرمائے شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے اور حاسدین کے حسosta سے بچائے بس نمازیں پڑتی رہے فرائض واجبات سنتوں کی پابندی فرمائے اور سورہ فلق اور سورہ ناز جو کہ دشمنوں کیلئے بہت مجرب ہیں اس کا اگر آپ فجر اور اثر کی نماز کے بعد تین تین بار پڑھنے والا خیر تین بار دور شریف کے ساتھ تو انشاءاللہ آپ کو محفوظ فرمائے گا بہت شکریہ مصر اللہ تعالیٰ کو جزائے خیرہ تا فرمائے نا جنگرین امتداء میں جو مقصف سے بات ہوئی حج پہ گئے ہر میں شریفین گئے اس حوالے سے کہ جب رات کو سویا ہوں طیبہ کے تصور میں شبر مجھے جنت ہی جنت نظر آئی ہے بے شک ہر میں کعبہ جنت ہے مگر ظاہد طیبہ کی تو ہر مندل جنت نظر آئی ہے اللہ تعالیٰ ان جنت میں اور حقیق جنت میں ہم سب کو جانا نصیب فرمائے اپنا بہت خیال رکھے گا زندگی بخیہ تو انشاءاللہ اگلے ہفتے اسلام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور انشاءاللہ پھر حضر ہوگا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ واسلام علیکم ورحمت اللہ